سعودی عرب کے مدائن صالح میں چٹانوں کے اندر بنائے گئے غاروں کے گھر برقرار ہیں شہر مدینہ سے چار سو پانچ کلومیٹر شمال میں مدائن صالح واقع ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا سورہ گیارہ حود آیہ اکسٹھ میں اللہ فرماتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها ہوا انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروہ ثم متوبو الیہ ان ربی قریب مجیب ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا بھائیو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تم کو زمین سے پیدا کر کے آباد کیا پھر تم اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو یقیناً میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے سورہ پندرہ الحجر آیہ بیاسی وَكَانُوا يَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑوں کو تراش کر اتمینان کے ساتھ گھر بنا لیتے تھے قرآن سورہ نوازی آیہ نو میں اللہ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ قوم سمود کو بھی تباہ کر دیا جنہوں نے وادیوں میں پتھروں کو کھود کر گھر بنایا تھے یہ ہے قوم سمود کا ایک عوامی قوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک کی طرف سفر کرتے ہوئے اس علاقے سے گزرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذابِ الٰہِ نازل ہوا تھا ایک ہال جو عام تقریبات کے لیے استعمال کرتا تھا الْعُلَى مِوزیم میں قابیلِ سمود کے برطن اس ملک میں گنڈوں کے نو گروہ تھے بد پرستی لوٹ خسوٹ ظلم و فساد ہو گئیں خدا عز و جل نے ایک عجیب و غریب اونڈنی کو پیدا کر کے ان کی طرف بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اس اونڈنی کو نہ ستایا جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی اونڈنی پانی پیا کرتی تھی ان لوگوں نے خدا کو للکارا اور اس اونڈنی کو مار ڈالا وہ ذریع کام اس جگہ سے کیا تھا صبح ٹڑکے انہیں خدا کی طرف سے سزا ملے سورہ گیارہ خود انسٹ میں اللہ فرماتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ان ظالموں کو خولناک آواز نے پکڑ لیا وہ صبح کو اپنے گھروں کے اندر اونتھے پڑے رہ گئے ہیں یہ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہوئے الولا موزیم کے ڈائریکٹر عائش و عشرت میں دوبے ہوئے انسانوں خبردار رہے آپ کے محل سراؤں کو آپ کے سر پر گرانا خدا کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں جنوبی سینہ میں صالح علیہ السلام کی قبر کا منظر ابراہیم علیہ السلام شہر انسریہ عراق میں بغداد سے چار سو کلومیٹر فاصلے پر دریائے فراد کے کنارے واقع ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بابل کا اور ہے جو یہاں سے پندرے کلومیٹر دوری پر ہے تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی اور ایثار و قربانی کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکان ہے قرآن شریف میں انہتر مقام پر ان کا نام آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند کی دیوتا کو اور کا رکوالہ سمجھتی تھی بادشاہ نمرود نے اس کی پوجا کے لیے مندر تعمیر کیا بعد میں یہ مندر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ساتھ جو ہے عراقی سپاہی اور اور کا رہنما ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بادشاہ نمرود اور اپنی قوم کو بدپرستی کی بےعقلی سے آگاہ کیا جو قریب پانچ ہزار دیوی دیوداؤں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اندے اور بہرے بطوں کی پوجا کرنا سرکشی اور بےکوفی کے سوا اور کچھ نہیں قصر نمرود کی بنیاد تقریباً 38 میٹر لمبے چوڑے اس محل میں کئی کمرے تھے انہوں نے بطوں کو بے جان ثابت کرنے کے لیے ایک تدبیر کی ان بطوں میں سے چندوں کو توڑ پھوڑ کر بڑے بط کے گلے پر کلہاڑی لٹکا دی اس الزام میں بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ کے علاؤں میں پھینگ دے خلیلِ خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے دردانہ آگ میں پھینگ دیا کہ انہوں نے کھلن کھلہ یہ اعلان کیا تھا سوائے رب العالمین کے کوئی معبود نہیں خدا کا کرنا دیکھئے اس نے آگ کی جلانے کی طاقت کو مٹا دیا سورہ اکیس انبیاء آیت انہتر میں خدا فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما على ابراہیم و ارادو بهی قیدا فجعلناہم الاخسرین ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈک اور آرام ہو جا وہ اس کا برا چاہنے لگے پھر انہیں کو ہم نے نقصان میں ڈالا گھر بار چوڑ کر سخت منزلیں تے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہزار دو سو سے زائد کلومیٹر دور فلسطین پہنچے یہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے ہبرون آپ کی قبر اس الخلیل مسجد کے قریب ہے ارشاد الہی کے مطابق پیری میں پیدا ہوئے ننے بچے اور بیوی حاجرہ کو ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور ملک عرب کے سنسان علاقہ مکہ میں چھوڑ کر فلسطین واپس آئے مکہ کی خوش وادی میں پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان بیوی حاجرہ بھاگی پھری اس واقعے سے عبرت حاصل ہونے کے لیے حجہ اور عمرے کی سائے میں اسی جگہ لوگ تیزی سے چلتے ہیں مکہ کی ویران وادی میں وہ ننہ سا بچہ پیاس کے مارے پاؤں مار مار کر رونے لگا تو وہیں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا یہ ہے آب زمزم ریگستین کا ایک عجیب و غریب چشمہ جو چار ہزار سال کے بعد بھی خائم و دائم ہے خدا کا عجیب کرشمہ دیکھئے کہ یہ چشمہ لاکھوں انسانوں کے برابر رستعمال سے بھی سوکھا نہیں گیا یہ مکہ کے باشندوں اور ظاہران قیبہ کے لیے خدا جلو شانک کی طرف سے ایک انمول طفعہ ہے صاحب زادہ اسماعیل پلے بڑھے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو زبہ کرے حکم الہی کی تعمیل کے واسطے وہ پھر فلسطین سے مکہ میں آئے باپ بیٹے کو لے کر مینہ پہنچا تو ملون شیطان نے اس مہم سے باز لانے کی کوشش کی اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتر پھینگا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق فریض حج کے موقع پر اسی جگہ پر جب پتر پھینگتے ہیں تو ساری شیطانی طاقتوں اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کا جوش و خروش اور ایمان ہم میں پیدا ہوتا ہے نہیں تو وہ حج بلکل بے روح بن جاتا ہے اللہ اکبر کے نہرے کے ساتھ پتھر پھینگے جاتے ہیں پتروں کا ستونوں پر لگنے کی ضرورت نہیں اس محیطے میں گرنا ہی کافی ہے پتھر پھینگنے سے حاجی لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے بیٹھ کر اور کچھ نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبح کرنے کے لیے لٹھایا اور ہاتھ میں چھری لی تب خدا نے فرمایا ٹھہرو ابراہیم تم نے میرا حکم بجا لیا اس کے بدلے ایک بکرے کو زبح کریں خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آمادگی ہی اس کا مقصد ہے جب بیٹا بڑا ہو گیا تو خدا کا حکم ہوا کہ دونوں مل کر پرانی بنیاد پر خانہ قیبہ کی تعمیر کریں مسلمانہ نے عالم کے اس روحانی مرکز قابع شریف کا تواف کرنا حج اور عمرہ میں فرض ہے الاسکا سے لے کر جزیرے فیجی تک پھیلے ہوئے اس وسیع دنیا کے دو سو سے زیادہ ممالک سے لاکھوں لوگ اس مقدس مقام پر آ پہنچتے ہیں اور حج ادا کرتے ہیں دیس بھیس رنگ و زبان حسب و نصب کسی امتیازات کے بینا مسجد الحرام میں دوش بدوش ہو کر نماز پڑھنے والے حجی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اور بحر الموت یہ شہر امان ہے یہ جوردان کا پائے تخت ہے یہاں سے پچپن کلومیتر کے فاصلے پر بحر الموت واقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتیجہ لوت علیہ السلام کو فلسطین کے مشرقی علاقوں میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ان میں سب سے بڑا شہر سودھوم تھا چار ہزار سال قبل یہاں کے اکثر لوگ امرد پرست تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو نصیحت دی کہ اس بدفعلی سے باز آئیں مگر وہ باز نہ آئے اور کھلن کھلہ گندے کام کرتے رہے وہ لوگوں کو لوٹ مار بھی کرتے تھے انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان بدکاروں سے بچائے ت pastرگے بات проц